ملیر کے نیجی سیٹی جنرل اسپتال اور ان کے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی نہ ہو سکی ڈیلیوری کے دوران آپریشن میں مبینہ غفلت کے باعث عورت رخصانہ میرانی زندگی اور موت کے دن گننے لگی شاہ لطیب پولیس اور ڈی ایچو ملیر کو درخواستیں دی ہیں لیکن غریب محنت کش کا کوئی پرسانے حال نہیں صحت کھاتے کے عالی علمدار اور انسانی حقوق کی تنظیم انصاف کی فرامی کے لیے مدد کریں متاثرہ لڑکی کے والد محمد رحیم میرانی تفصیلات کے مطابق کچھ دن گول ملیر کی نیچی سیٹی جنرل اسپتال انتظامیہ کی ڈاکٹر اکسا کی جانب سے ڈیلیوری کے لیے آئی ہوئی عورت رخصانہ میرانی کی دو مرتبہ آپریشن میں مبینہ غفلت کے باعث 28 سالہ رخصانہ میرانی زندگی اور موت کے تختہ دار پر جھولنے لگی غرصہ کی جانب سے انصاف کی عدم فرامی کے خلاف شاہ لطیب پولیس اور ڈی ایچو ملیر کو درخواستیں جمع کروا دی مگر زلی انتظامیہ حرکت میں نہ آئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ لڑکی کے شہر قادر میرانی اور والد محمد رحیم میرانی کا کہنا تھا کہ ملیر کے نیچی سیٹی جنرل اسپتال چالی ادارہ ہے جس میں اتائی ڈاکٹر کی مار دھار مچی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اتائی ڈاکٹروں کو شہریوں کے امراض کا پتہ ہی نہیں چلتا ان کا کام صرف پیسہ کمانا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صحت خاتے کے علمدار اور ڈی ایچو ملیر شاہ لطیب پولیس کی مجرمانہ خاموشی یہ ثابت کرتی ہے چالی سینٹرز کلینکس اور اتائی ڈاکٹر ان کی ملی بھگت سے چل رہے ہیں انہوں نے سیندھائی کورٹ کے چیف جسٹس وزیر آلہ سیندھ صحت خاتے کے علمداروں سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ سیٹی جنرل اسپتال کی اتائی ڈاکٹر اکسا کے خلاف قانونی کاروائی کر کے ہمیں انصاف فرام کیا جائے